مدیہ پردیش کے پورو منتری مدن موہن گفتہ نے آج نکار میں پریس کمپریس کا آجن کیا اس دوران پترکانوں سے بات سیت کرتے ہوئے پورو منتری مدن موہن گفتہ نے کہا کہ مدیہ پردیش کے ساڑھے ساتھ کروڑ لوگوں تتھا باتے جنتہ پارٹی کے اٹھارہ کروڑ ستشیم کی اور سے پربو سری رام نے اکیلے صرف مجھے رام کاج کرنے کے لیے چنا ہے اس پرکار سے ایوڈھا میں رام جنم بھومی کا مقدمہ ہندو پرتیوادی دی و بیس بٹے چار کے روپ میں علاوہ لکھنو ہائی کورٹ سے لے کر بھارت کے ماننی اکستم نیادے تک لڑنے والا میں مدیہ پردیش کے ساڑھے ساتھ کروڑ جنتہ ایم بھاجپا کے اٹھارہ کروڑ ستشیم میں سے ایک ماتر ستشیم تھا پریس کومپریس میں انہوں نے اس بات کے بھی پکتہ سبوت دیئے کہ آئیدیا میں کھڑا دہنسہ مسجد کا نہیں ہے اور کسی بھی پردیش یا سنگٹھن کو اس کی خلافت نہیں کرنے چاہیے بلکہ ماننین نیادے کے فیصلے کا پورا سمبان کرنا چاہیے آج رام جنم بھومی کے وشے میں میں آپ سے کچھ باتیں کرنے آئے ہوں دنیا کے اتحاس میں سب سے لمبے سمیں تک چلنے والے مقدمے کا نیادے نڈلے ماننی سپریم کورٹ نے نو نومبر کو دیا اور ماننی سپریم کورٹ کے اس نڈلے سے میرا ایسا ماننا ہے کہ ساری دنیا میں ایک سندیش گیا بھارتی نیادے پالکہ کی مجبوتی کا اس کی نشپکشتہ کا اور ہم سبی پکش ہندو بھی اور مسلمان ہیں برابر اس بات کو کہہ رہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نڈلے کو ہم سب شروع دار کریں گے ہم سب اس کو سویکار کریں گے میں نے پچھلے لگ بھگ ایک تیس برشوں تک الہاباد ہائی کورٹ اس کے بعد لکھنو ہائی کورٹ اور اس کے بعد ماننی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ رام جن مہمی کا نام بابری مسجد اس کو ہندو پرتیپکشکار کرمانگ بیس کے روح میں لڑا میں اس میں پتیوادی کرمانگ بیس کل تئیس لوگ اس مقدمے میں پارٹی ہیں لیکن دربھاگے سے کچھ دنوں سے مسلم پرسنل لاو بورڈ جو کی رام جن بھومی بابری مسجد کے مقبلے میں پارٹی نہیں ہے جس نے نہ تو وعد لگایا ہے نہ پرتیواد لگائے ہیں وہ اس میں پنر وچار یاج کا تائر کرنے کی بات کر رہا ہے میرے پترکار بندھووں کے مادیم سے میرے ایلیکٹرونک میڈیا کے جنرلسٹ کے مادیم سے نیرانتر مسلم پرسنل لاو بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہم پریویدن پیٹیشن تاکر کریں گے میرا ایسا ماننا ہے اور آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے میں مسلم لاو بورڈ سے اور پورے دیش کے مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفرت کی خائی انگریزوں نے خودی تھی یہ نفرت کی خائی دونوں قوموں کے بیچ مانی سپریم کورڈ کا نو نومبر کا نرلے آنے کے بعد اب پٹ گئی ہے جس کا سیدھا سیدھا ارث یہ ہے کہ دیش کے سمست مسلمان بھائیوں نے اور سمست ہندو بھائیوں نے مانی سپریم کورڈ کے نرلے کو سویکار کری ہے اور اس میں از سویکار کرنے والی کوئی استطیق بھی نہیں ہے کیونکہ ایودیاں میں ہی پانچ ایکڑ بھومی مسجد کے نرمان کے لیے دی گئی ہے لیکن سنی وقف وورڈ اور مسلم سمان کے تمام عالموں نے مدانی صاحب نے فارقی صاحب نے سب نے یہ بات کہی کہ ہم ریویزن پیٹیشن داخل نہیں کریں گے تب اس کے بعد ایک ایسی پارٹی جو کی سپریم کورٹ میں اتوہ ہائی کورٹ میں اس مقدمے میں کہیں بھی نہ بادی تھا نہ پرتیبادی تھا میں آپ کے سامنے یہ لسٹ پرستط کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یہاں پر سب سے پہلا ہے پلینٹیڈ نمبر برن یوکی سنی سینٹرل وقف وورڈ اس کے بعد شاشکی ادھکاری ہیں اور لوگ ہیں یہاں پر یہ کمانگ بیس میں مدن موہن مدن موہن گپتہ یہ میرا نام ہے اور یہاں پر یہ سوچی سماپت ہو جاتی ہے تیس نمبر پہ فاروق احمد سن آف لیشری زہور احمد یہ تیس لوگ اس پارٹی مقدمے میں پارٹی ہیں مسلم پسنل لاؤ بورڈ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مسلموں کو قانونی صلاح دے اور ان کی صحیح کا کرے اوشکتہ پڑھنے پہ ہم بھارت کے لوگ ہم ہندو دھرم اور ہندو مت کو ماننے والے لوگ مسلم بھائیوں کے ورودی نہیں ہیں اس دیش میں اجان ہو اس دیش میں نماز ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو مسلموں کو جو بہت کم ماترہ میں ہندوستان آئے ہوں گے کسی سمیں ان کو کھلے دل سے سویکا کر چکے ہیں لیکن جہاں تک رام جنو بھومی کا پرشن ہے تو تو اب شریعت کے حساب سے بھی ان کو وہاں پر مانگ نہیں کرنی چاہیے اب تو وہاں مسجد نام کی کوئی چیز ہے نہیں اب تو وہاں پراتتک شیف جو نکلے ہیں جس کے لئے ایسائی نے بھی ریپورٹ دی کہ وہ اسلامی دھاچہ نہیں ہے جب اسلامی دھاچہ نہیں ہے تو نشجد روپ سے وہ کوئی اور دھاچہ ہے اور بھارت ہندووں کی بھومی ہے میں بھاگوان کرشن کی کروشیتر میں بیٹھا ہوں کروشیتر کے سمی بیٹھا ہوا ہوں یہ رام اور کرشن کی بھومی ہے تو جو دھاچہ ہے وہ نشجد روپ سے ہندو دھاچہ ہے جو دھاچہ ہے اس میں خمبے ملے ہیں خمبوں میں دیوتاؤں کی پتیمائے انکت ہیں پھول پتے انکت ہیں اور یہاں تک کی ہنمان جی مہاراج کا بگرہ بھی اس میں انکت ہے تو اسلام کی شریعت کہیں سے یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی ہندو دھاچے کے اوپر مسجد کے نرمان کرنے کی بات بھی کرو یا قواب میں بھی لاؤ مدن محن گپتہ نے کہا کہ تیس سے ادھیک ورسوں تک پربو شری رام بھے اندیتاؤں کی شیوہ میں یہ مقدمہ انہوں نے نیر سوارٹ بھاو سے لڑا جس میں شری رام پربو کی کرپیا سے ہمیں ویجے ملی اس مقدمے کے نیرنے سے دیش و پردیشت دا بھارتی زندہ پارٹی کا گورو بڑا ہے مسلم پسنل لاؤ بورڈ رام ہمارے دیش کی اسمتہ ہیں رام بھارت کی ایکتہ اور اکندتہ کے پتیق ہیں اور رام ادھنے آرادی اور پوجھیں ہیں کہ بھارت کے سمویدھان نے بھی اپنے پیجوں کو بھگوان شری رام کے چتروں سے سجایا ہے یہ کونسٹیوشن کی اوریجنل کوپی کی فوٹو کوپی ہے پیج نمبر سکس میں بھگوان شری رام سیتا اور لکشمان کے چتر انکت ہیں سمویدھان بھارت کا سمویدھان the constitution of india is decorated بھارت کا سمویدھان شوہ پاتا ہے سممان پاتا ہے بھگوان شری رام کے چتروں کو اپنے میں اکیر کر اور یہ ایک سو دو نمبر پیج ہے میرے خیال سے ہاں ایک سو دو نمبری اس میں رام دودھ بھگوان حنوان لنکا میں اشوگ واتکہ کو اجاننے کے بعد لنکا دین کے بعد وائیو کتر کی مدرہ میں ہے یہ بھارت کے سمویدھان کی پتی ہے اور جب سمویدھان کا کہ دورہ گھٹت سب سے بڑے اچتم نیائے آلے کا نیائے نرنے آ چکا ہے تو میری اپیکشہ یہ ہے کہ اب اس میں کسی بھی پارٹی کو کسی بھی وادی اتھوہ پرتی وادی کو نیائے آلے میں نہیں جانا چاہیے پنر ویچار یاج کا پنر ویچار یاج کا سویکار کرے گا یا نہیں کرے گا یہ نیائے آلے کا درشتی کون ہے نیائے آلے اپنے طرح سے اس کا پرکشن کرے گا نیائے وندوں کے آدھار پر لیکن پنر ویچار یاج کا لگانا ہی ہندو بھابناؤں کو پھر سے آفت کرنا ہے ہندووں کی بھابنائیں اس دیش میں بہت لمبے سمیہ تک دبائی گئی کچھلی گئی اتحاس کے پنوں میں درز ہے کہ جب اورنگ زیب نے جہاد کیا تھا لال قلعے میں بیٹھ کے تو وہ اپنی میان سے تلوار نکال کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کا نعرہ تھا یا تو ہندووں کے سر کی چوٹی دو اور ان کا جنیو دو یا اپنی گردن دو کتابوں میں درز ہے کہ جب تک چالیس من جنیو اور سر کی چوٹیوں کا وزن اس کے سامنے نہیں تولا جاتا تھا اورنگ زیب کھانا نہیں کھاتا تھا اور یہ بھی انہی کتابوں میں درز ہے کہ کئی کئی دن اورنگ زیب بھوکا رہا کیونکہ ہندووں نے اپنی گردنیں دے دی اپنا دھرم اپنا جنیو اور اپنی شکھانی دی ہم نے جازیہ کر دیا ہم نے اپنے تیرس میں اپنے جا کر اپنے دیوتاؤں کے درشن کرنے کے لیے اسی اپنے دیش میں مغلوبی سلطنت میں جازیہ کر دیا ہوا ہے ہم نے بہت ذلت بہت افمان اور بہت ظلم سہے ہیں اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرنے کے لیے اپنے آرادھیوں کو سمان دینے کے لیے اپنے ہی دیش اور یہ دیش یہ ہندوستان ہے یہ دیش یہ بھارت ہے یہ بھارت بھومی ہے ہم بھارت ماہی سازنہ کرتے ہیں اس لیے اب دیش میں شانتی ہو صدبہ ہو وکاس کے قوم اب پھر سے ایک بار پنر وچار یاج کا داخل کر کر ہمارے ہندو سمان کو ٹھوکر نہ ماری جائے ایسا میرا ہاتھ جوڑ کر بنمرضہ پوروک انرود ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ سمویدھان اور قانون نے ادھکار دے رکھا ہے کہ آپ پنر وچار یاج کا داخل کرو اس میں کوئی روپ نہیں ہے اور کوئی قانونی روپ سے روپ بھی نہیں سکتا لیکن آپ پنر وچار میں جاؤ گے پھر ہم لوگ جائیں گے پھر دونوں پکش میں آئیں گے